اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں فاروق بزدار کافی دنوں سے آپ مجھے ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ سر پائی نیٹ ورک کے بارے میں اپ ڈیٹ دیں آپ کے اپ ڈیٹڈ کیا خیالات ہیں اس کو کافی سارے لوگوں نے فراد کہا ہے اور کافی زیادہ اس کے اوپر بلوگز بھی لکھے گئے ہیں کہ پائی نیٹ ورک صحیح نہیں ہے یہ فراد ہے یا اس سوالے سے اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی اس کے اوپر دو ویڈیوز بنایا تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوگ چین یا کرپٹو کرنسی کس قدر ایمپورٹنٹ ہے ایک بات تو فیکٹ ہے کہ کرپٹو یا بلوگ چین فیوچر ہے ہمارے موجودہ فینانشل سسٹم میں بہت گیپس ہیں ان کو ایک اپ ڈیٹڈ سسٹم چاہیے اب وہ حکومتیں کب قبول کرتی ہیں یہ حکومتوں کے اوپر ہے کتنی جلدی قبول کرتی ہیں اس پہ میری ڈیٹیلز ویڈیو آپ کے پاس اس طرف یا اس طرف آ رہی ہوگی آپ نے کلک کرنا ہے اور وہ ویڈیو دیکھنی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پائی نیٹورک کے بارے میں کیا کہا جائے اس کے اوپر مائننگ بند کر دیں یہ فراد ہے یا نہیں ہے ہمیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم انیلیسز کے پروسیجر کو سمجھیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ پرانی کرنسیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور یہ موجودہ کرنسی ایسا کیا کر رہی ہے جس کے بیس پہ یا تو ہم اس کو فراد کہیں یا ہم اس کو ارجنل کہیں دوسرا طریقہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص سامنے آ جائے اور وہ پروف کے ساتھ کہے کہ یار یہ دیکھو اس کرپٹو کرنسی نے میرے سے پیسے لیے اور یہ غائب ہو گئی کرنسی کے نیم پر کیونکہ پہلے فراد ہوا ہے ڈکٹر روجہ نے فراد کیا تھا ڈکٹر روجہ کو میں نے ڈیٹیل میں سٹڈی کیا ہے ان کی پی ایج ڈی تھیسز اس بات پہ تھی کہ لاز میں کیا گیپس ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بدلے میں جو پائے نیٹورک کے اونرز ہیں وہ سٹینفرڈ کے پی ایج ڈیز ہیں ان کا ایریا جو ہے نا ایریا آف انٹرسٹ ان کا پی ایج ڈی آئی ٹی میں ہے کمپیٹر سائنس میں ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے بلوکچین نہ ہو کرپٹو نہ ہو وہ ساری بات ریویل نہیں کر رہے بھائی ساری بات کوئی ریویل نہیں کرتا کرپٹو سے ریلیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں بلوکچین سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے حکومتیں ان کے خلاف ہیں سنٹرل بینکس کو بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے سو دی آر ناٹ گوئنگ تیو ٹیل ٹیلیو ایوری ٹھیک ایک بات تو آپ اس بات کو تو یاد رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی پائے نیٹورک کا کوئی بندہ کہے کہ یاد پائے نیٹورک کو بیچا جا رہا ہے اس کی کرنسی ہوگی یا نہیں ہوگی میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے ایسا بھی کوئی کیس نہیں آیا نہ ہی وہ آپ سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں ابھی تک تو اس کی پرائیس ہی سٹ نہیں ہوئی تو اس سٹیج پہ کرنسی کے بارے میں کوئی بات کرنا میرے خیال میں نامناسب ہوگی لیکن پھر بھی چلو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو بٹکوائن تھا وہ کس فیس سے گزرا پائے کس فیس سے گزر رہا ہے بہت بڑی ریالیٹی ہے اور کرنسی ہے لیکن ہم صرف سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ بھئی بٹکوائن کی تاریخ کیا ہے اور اس کے بدلے میں جو موجودہ پائے نیٹورک لانچ ہوئی ہے اس کی کیا تاریخ ہے اس سے ہم کیا سکتے ہیں دوستو بٹکوائن پہلی دفعہ جو ویب سائٹ بنا تھا بٹکوائن کا وہ دوہزار آٹھ میں بنا تھا پہلی دفعہ لانچ ہوا تھا یہ جنوری دوہزار سوری جنوری دوہزار نو میں لانچ ہوا تھا جنوری دوہزار نو میں اس وقت اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی مارچ دوہزار دس تک ایک بٹکوائن کی کوئی ویلیو نہیں تھی صرف کچھ لوگ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بٹکوائن شیئر کرتے کوئی پرائیس سیٹ نہیں تھی کوئی ویلیو نہیں تھی ٹھیک ہے یہ تقریباً ایک سال بٹکوائن ایسے رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جا کے کہ تقریباً مارچ دوزار دس میں کہیں یا اپریل دوزار دس میں کہیں ایک صاحب نے جا کے کیا کر دیا کہ ایک ٹرانزکشن کر دی اور پہلا جو بیٹکوائن کے تھوڑ ٹرانزکشن ہوا تھا اس میں انہوں نے ایک پیزہ لیا تھا اس وقت بیٹکوائن کی پرائس زیرو پوائنٹ زیرو ون ڈالر تھی دوزار گیارہ میں جا کر ایک بیٹکوائن ایک ڈالر کے برابر ہو گیا دوزار بارہ تیرہ میں اس کی پرائس بڑی تین سو ڈالر سے لے کر بارہ سو ڈالر تک چلی گئی چودہ میں یا دوزار تیرہ کے آخر میں دسمبر دوزار چودہ میں جو مجھے یاد پڑتا ہے اس کی جو پرائس تھی وہ دوبارہ کم ہو گئی تین سو ڈالر پہ آئی اور پھر دوزار چودہ میں اینڈ میں جا کے پھر دوبارہ بھوم ہوئی سترہ اٹھارہ میں اکیس ہزار ڈالر تک پہنچ گئی پھر گر گئی تھی اب جو مجودہ صورتحال ہے دوزار بیس دوزار اکیس میں اس وقت اس کی ویلیو فیفٹی فائیو تھاوزن پلس یوئیس ڈالر جا رہی ہے اس کے بدلے میں اگر پائی نیٹورک کو دیکھا جائے پائی نیٹورک لانچ ہوئی مارچ دو ہزار انیس میں ٹھیک ہے آج ہم ہیں مارچ دو ہزار اکیس میں تو تقریباً انیس بیس اکیس کافی وقت ہو گیا ہے جس طریقے سے بیٹکوائن نے اپنے دو سال گزارے اس طریقے سے پائی نیٹورک میں دو سال میں کچھ خاص اچیومنٹ نہیں کی ہے یہ بات ماننی پڑے گی خاص ایسے موقع پر جب بیٹکوائن ایک انیشل کرنسی تھی اور پائی نیٹورک ایک ایسے موقع پر آئی ہے جب پہلے سے اسٹیبلشٹ بہت زیادہ کرپٹو کرنسیاں ہیں لوگوں میں کرپٹو کرنسی کی سمجھ بوجھ ہے اور اس کے بنانے والوں کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے اچھے انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے اچھی پی ایج ڈی ہے تو ایسی سیچویشن میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ یس پائی نیٹورک کسی حد تک صحیح کام نہیں کر رہی پیس کے ساتھ کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے اس بات کو مان لیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پائی نیٹورک فیوچر میں کیا کرنے جا رہی ہے کسی کے ساتھ پرارڈ نہیں کیا یہ بات تو اسٹیبلشٹ ہے لیکن اس کے ویلیو کے حساب سے بھارش ہونے لگی ہے یہاں پہ ویلیو کے حساب سے بیٹکوائن کو کیا کیا ایڈونٹیجز ملے تھے جس کی وجہ سے بیٹکوائن بہت جلدی آگے نکلا اور پائی نیٹورک نہیں نہیں نکل رہا دوزار آٹھ میں دوستو فنانشل کرائسز ہوا تھا آپ میں سے جو لوگ فنانس کو پڑھتے ہیں یا بزنس سٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ جتنے بھی سٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا ہوں میں ان کو ایک ڈاکومنٹری دکھاتا ہوں انسائیڈ جوب آپ نے اگر وہ نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھئے جگہ کی لیمن یا سیڈی بینک کتنی کتنی بڑی بڑی بینکس ہوتی تھی وہ بینکس جو ہے نا دوزار آٹھ نو کے کرائسز میں کیا ہوا تھا کتنا بڑا مورگیج کے نام پہ لوگوں کے ساتھ فراد ہوا لوگ لٹ گئے روڈ پہ آگئے تو بڑا جو ہے نا اس کا فیدہ ہوا بیٹکوائن کو کیوں کیوں کیونکہ لوگوں کا نا یقین اٹھ گیا تھا کرنسو کی اوپر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بکواس ہے ٹھیک ہے تو ایک فیدہ اس کو یہ ہوا تھا اب بھی دوہزار انیس بیس اکیس میں کوئی خاص ایسا فنانشل کرائسز ہمارے سامنے آیا نہیں ہے جس کا فیدہ نہیں ہوا پائنٹ ورک کو یا باقی جتنی بھی کرنسی ہیں حتیٰ کہ جو آپ کی جو بٹکوائن کی پرائس ہے وہ بھی سٹیبل ریز دورانی میں وہ انسٹیبل نہیں ہوئی ہے تو یہ یہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہے ایشو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی باقی دیکھئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی مائننگ جاری رکھیں اسٹیج پہ اس کو مت چھوڑیں لوگوں کا کیا لوگ تو بٹکوائن کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے یہ جو ہے نا بس ایک خلائی چیز ہے کرنسی دوستو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ کا ٹرسٹ یا آداروں کا آپ کی اوپر ٹرسٹ ہے تو اس پہ کرنسی کی ویلیو سیٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے ابھی تو پائی نیٹورک کا ایسا چٹرسٹ نہیں ہے بٹکوائن کا ٹرسٹ ڈویلپ ہو گیا ہے ڈویلپ کرنسیز کا ٹرسٹ ڈویلپ ہو گیا ہے بٹ میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس کو ٹرائی کرتے رہیں صرف سمجھنے کیلئے کریں اس میں لوگ فراد ایک اور وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یار موبائل کے تھروں مائننگ کیسے ہوگی یہ ریفرن نیٹورک ہے تو اس میں کیسے مائننگ ہوگی بٹ لیٹس سٹے اوپن یہ کس طریقے سے کتنا بڑا نیٹورک بنا پاتے ہیں اور کیا کر پاتے ہیں تھوڑا سا اوپن مائنڈڈ رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس چیز کو اور آپ سے کون سے پیسے مانگ رہی ہے ٹھیک ہے اللہ ہم سب کا حمین آسر ہو اللہ حافظ